اسلام علیکم کراچی میں ڈینگی کی وبا پھوٹ پڑی پچھلے دس دنوں میں نبے نئے ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں چکن گونیا نے بھی حملے تیز کر دیئے ہیں کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینگی کی وبا کا سب سے زیادہ اثر کراچی کے مرکدی علاقوں میں ہو رہا ہے اس سال کراچی میں ڈینگی کیسز کی تعداد ایک ہزار چار سو تریتر تک پہنچ چکی ہے پورے سندھ میں یہ تعداد ایک ہزار سات سو نو ہو گئی ہے لیکن صرف ڈینگی ہی نہیں چکن گونیا کی وبا بھی سر اٹھا رہی ہے لوگ لا پرواہ ہیں لیکن یہ بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں کیڑے مکوڑے جو سپری نہ ہونے کی وجہ سے آزاد گوم رہے ہیں جلدی امراض کو ہوا دے رہے ہیں ڈاکٹر بہرام کھوسو جنہ اسپتال کے ماہر جلدی امراض خبردار کر چکے ہیں ان کے مطابق اسپتال میں روزانہ پانچ سو جلدی امراض کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ان میں سے سو سے زائد فنگل انفیکشن کے ہیں سکین الرجی، پھوڑے اور دیگر جلدی بیماریاں جو کہ سیدھا سپری نہ ہونے کا نتیجہ ہیں ڈاکٹر کھوسو کا کہنا ہے کہ اگر سپری مہم کا فوری آغاز نہ ہوا تو یہ وابا بے کابو ہو سکتی ہے